اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین ہم دن خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن ایک بات صادق آتی ہے یا تو پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ویلی ہے حکومت یا بہت سارے اور صافی بہت زیادہ ویلے ہیں یا پھر چور کی داڑی میں تنکا ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے یا تو یہ زیادہ ویلے ہیں یا پھر ان کی داڑی میں تنکا اور اس تنکے کوئی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے بلڈنگ کے بارے مظاہرے ہوئے درجنوں لوگ تھے اتنی بڑی تازہ میں لوگ بھی موجود نہیں تھے بہت کم لوگ موجود تھے بہت تگڑا پروٹس بھی نہیں ہوا ایک نارمل پروٹس تھا چند لوگ وہاں پر کھڑے تھے افتاری بھی انہوں نے وہاں پر کی ہے لیکن بالا مظاہرہ ہوا ہے پاکستان میں کسی کو پتا نہیں تھا کسی کو اس بارے میں کوئی ویڈیو فوٹیج اس طرح کی ویڈیوز یا وائرل کلپ نہیں آئے نہ ہی پاکستان میں ڈسکس ہوا لیکن حکومت نے پرس کانفرنسز کر کے پاکستان کے پرائیم ٹیلیوزن کی اوپر بار بار اسے ڈسکس کر کے اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ مخصوص ویڈ آگر سے اس کے پر ویلوگز کروا کروا کر اس پروٹس کو اتنا میسے بنا دیا ہے اتنا میسے بنا دیا ہے کہ اب اس پروٹس کو پوری دنیا دیکھ رہی پوری دنیا کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کے بارے مظاہر ہوئی یقین میں آئی ایم ایف خود یہ کہہ رہا ہوگا کہ جس معاملے کو کسی نے نوٹس ہی نہیں کرنا تھا اس کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اب ساری دنیا شاید آئی ایم ایف آپ اس کو دیکھے اور واقعتاً نوٹس کرے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور کیمپین کروای جاری ہے کہ غازہ کے اوپر اسمبلی کے اندر تحریکین صاحب نے جناب نو بول دی ہے اور غازہ میں بمبنگ کی خلاف ایک ریزولوشن پیش ہو رہی تھی بلا بلا پوٹو زرداری صاحب نے بھی لکھا کہ شیم آن پی ٹی آئی پی ٹی آئی والوں نے اس کے اوپر نو بول دی ہے تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے کتنی بڑی دونمری ہے ہم سارے جانتے ہیں کہ غازہ ہمارے سامنے اجڑ گیا ہمارے سامنے وہاں پر تباہی مچ گئی یعنی ہم تو کیا یعنی پوری اسلامی دنیا اس کے اوپر بلکل سپائنلس نظر آئی بلکل ان کے جنازے نکلے ہوئے نظر آئی یہ ساری دنیا یعنی پوری مسلم دنیا خاصی نظر آئی ہے وہاں پر اور ہم یہاں پر ریزولوشن پیش کر رہے ہیں شیم آن پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے کچھ یہ کی ہے یعنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر فلسطین کا جھنڈا تو نہیں لڑا سکتا کرکٹ گراؤنڈ میں کھلاڑی کوئی بیٹ کے اوپر سٹیکر تو نہیں لگا سکتا کمنٹری میں کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایون ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر خود کا ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں ہو سکتی لیکن پارلیمنٹ کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریکین صاحب نے نو بول دیئے تو جناب ریزولوشن سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جانا تھا اور جناب یہ بہت بڑی کوئی تحریکین صاحب دیکھیں جی کس طرح کی اسلام دشمن ہے تو یہ ایک عجیب و غریب نیریٹیو ایک ریٹورک پاکستان کے اندر ہمیشہ سے چھوڑا جاتا ہے نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی خددار ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے نہ ہی اس ملک کے اندر کسی بھی بندے سے کسی اسلامی تعلیمات کو یا کسی شخصیت کو کوئی خطرہ ہے نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑی خدداری کر کے کوئی بہت بڑی راز لیگ کرنے والے یادا ان چیزوں سے کم از کم ہم سب کو باہر آنا پڑے گا اس سے ہٹ کر کوئی بات چیت کرنی پڑے اسمبلی کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا تحریکین صاحب پروٹیسٹ کر رہی تھی بہت ساری موشنز تھی بہت ساری مووز تھی جن کے اوپر تحریکین صاحب نو کہہ رہی تھی لیکن اسی دوران یہ غازہ کے اوپر ایک ریزولوشن پیش کر دی جاتی ہے پیپلز بارٹی کی جانب سے جس کے اوپر انہوں نے سنا ہی نہیں انہیں سمجھ نہیں آئی سپیکر جو آیا صادق صاحب ہے ان کے سٹیٹمنٹ آپ سن لیں کہ ہمیں نو بولنے کی عادت پڑ گئی ہے لہذا برائیم اربانی سن لیں کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ غازہ میں بمبنگ کی خلاف ہے لہذا اس کے اوپر آپ لوگ نو کہیں گے یس کہیں گے تو سب نے کہا کہ جناب یس یہ ریزولوشن پاس ہونے چاہیے لیکن بلاول صاحب اور ظاہرہ ان سب نے وہ کلپ کاٹ کر اس کے اوپر کھیلنا ہے اس کے اوپر تماشا لگانا ہے اور اسی تماشے میں ہمارا سارا پولیٹکس بھی ہوتی ہے اسی تماشے میں ہماری جناب سیاست بھی ہوتی ہے اور اسی تماشے میں اور یہی تماشا عوام کو بیچ کر انہیں بکھا رکھا جاتا اور پاکستان آگے نہیں پڑھ پاتا چونکہ کوئی بھی یقین مانے کوئی دشمن ہی نہیں ہے کوئی اس ملک کو کچھ نہیں کر سکتا یہ ملک ترقی کرے گا یہ ملک ایک بڑا ملک بنے گا اس ملک کے اوپر سب لوگ فخر کریں گے لیکن مسائل ہیں مسائل کی نشاندہ یوری ہے لیکن اس ملک کے اندر بڑے گی یعنی آئی ایم ایف کے بعد جو مظاہرہ ہوا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے ملکی سالمیت کو خطرہ پڑ گیا ہے حکومت کو خطرہ پڑ گیا ہے ملک دشمن کوئی انا صرف وہاں پر کھڑے ہو بھئی یہی لوگ آپ کو پیسے بیچتے ہیں انہی لوگوں کے ریمنٹنسز کے اوپر آپ چلتے ہیں انہی کے اوپر آپ بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں یہی آپ کو بیلینز آف ڈالرز یہاں پر بیچتے ہیں جن کے اوپر آپ کی ایکونومی شلتی ہیں یہ وہی لوگ ہیں پاکستانی جنہیں یہاں پر روزگار یہ بہتر زندگی نہیں میری تو یہ امریکہ کے اندر گئے ہو لیکن آج بھی یہ پاکستانی ایسٹ ہے انہی کا ووٹ بینک شینا گیا ہے ان کے ووٹنگ رائٹ کی اوپر ڈاکا مارا گیا ہے لیکن آج اس طرح کی مقصود سوچ پاکستان کے اندر پروان چرائی جاری ہے حالانکہ اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے کوئی اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہیں یہ پاکستانی عوام پاکستان کے ادارے ایبن پاکستان کی تمام سب پولٹیکل پارٹی اس ملک کو کچھ ہونے دیں گی لہذا اس چیز سے کم از کم ہی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے بھی آیا کہ جناب ان سے باقیدہ پلانٹیڈ انٹیویوز کروائی جاتے تھے لیکن اس سے پہلے محمد مالک صاحب پاکستان کی پرومنٹ جورنیلسٹ ہیں انہوں نے آج کی صورتیال کو بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا ہے آج جیو نیوز کے پروگرام میں اور اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی اس پانچ دس منٹ کو سننے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ملکی معاملات اور سیاست کے طرف جا رہی ہے محمد مالک صاحب نے کہا یہ ون تھرٹی یعنی جو ہلکہ این اے ون تھرٹی ہے جہاں پر مین نماز شریف صاحب جیتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ سے ون تھرٹی کی تلوار موجود ہے اور کسی نہ کسی وقت اس ہلکے کو لازمی کھولا جائے گا اور یہ صرف ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نہیں تو یہ ہلکہ ہر صورت کھولے گا جعوید لطیف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب میں اپنے ہلکے کھلوانے گیا تو مجھے آگے سے دھمکایا گیا اور بلیک میل کیا گیا کہ جناب اگر آپ کے ہلکے کھولے تو ون تھرٹی بھی کھولے گا یعنی میاں نواشریف صاحب اس وقت نون لیگ کے لیے سب سے بڑی لائیبلیٹی بن گیا ایک ایسی لائیبلیٹی بن گے کہ نون لیگ نہ آگے جا سکتی نہ پیچھے جا سکتی لہذا یہ ڈیشائیڈ کرنا ہے کہ یا تو نون لیگ کو امپاور کرنا ہے پھر میہ نواشریف صاحب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور نون لیگ جو بھی کرے گی ادھر نقشانہ مارا جائے گا پتکار ادھر مارا جائے گا لہذا یہ ایک بہت بڑی کمپرومائز پولیٹکس ناصر نون لیگ کر گئی ہے بلکہ نواشریف صاحب جو تین دفعہ وزیراعظم رہے چکے اس سے پہلے وزیراعظم رہے چکے جن کے ایک لگیسی ہے جن کا ادعویٰ ہے کہ انہوں نے ایکٹمی دھماکے پاکستان کے اندر کروائے ہیں ان کا جو اپنا ایک ریزلٹ ایلیکشن ہے وہ ان کے گلے کا پھندہ بن گیا ہے اور نون لیگ کی راتوں کی نیندیں حیرام ہو گئی ہیں کہ جناب اب اس سارے پھندے سے ہم کیسے نہیں کی میاں صاحب برطانیہ میں میرے خیال میں خود کو ٹھیک محسوس کر رہے تھے کافی پی رہے تھے اپنی مرضی سے بول سکتے تھے لیکن اب ان کا صرف ایک کام ہے خاموش رن اور ماسک یہاں تک پہننا اور یہاں سے نیچے نیچے پہننا تو یہ ایک بہت بڑا رقصان بھی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا سابق وزیراعظم جس کے پاس تمام طرح راز ہیں جس نے پاکستان کی ڈائنامکس دیکھے ہیں سمجھے ہیں پاور کوریڈوز کا سمجھا ہے پولیٹکس کو سمجھا ہے وہ عمر کے اس حصے میں جہاں پر اسے پولیٹیکل سائنس کی اوپر کتابیں لکھنی چاہیے تھیں وہ بول ہی نہیں سکتے وہ خاموش وہ کمپرومائز کر کے سرنڈر کر کے بیٹھ گئے اور وہ اپنی زبان کے اوپر تعلیٰ لگائے کہ جناب میرا حلقہ کھل جائے گا اور میں ہار جاؤں گا اور میں اگر ہار گیا تو جناب میری سیاست ملیہ میٹ جو آلریڈی ہو چکی ہے اس کا بلکل دفن ہو جائے کیا ہی بہتر ہوتا کہ گریسفلی ہار کو قبول کیا جاتا جس کا منڈیٹ تھا اس کے حوالے کیا جاتا کھڑے ہو کر کہا جاتا میاں صاحب وکٹری سپیچ کے بجائے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس منڈیٹ کو نہیں لوں گا منڈیٹ جس کا منڈیٹ ہے اسے دیں گے بھی اور پانچ سار حکومت بھی نکرنے دیں گے یقین مانے شاید آنے والے ٹائم میں پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں میاں صاحب ضرور ڈسکس ہو رہے ہوتا ہے اس کے بعد مالک صاحبے کہتے ہیں کہ دیس مزید سیٹیں نون لکھ کو دی جائیں گی اور یہ نمبر اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے یعنی ری کاؤنٹنگ کے ذریعے دیس سیٹیں مزید نون لکھ کو دی جائیں گے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی پارٹی کو یعنی پارٹی کو پارٹی کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا تاکہ عمران خان کے اوپر پریشر پڑے کہ عمران خان بھی کچھ نرمی دکھائے یعنی خان کو نہیں ریلیف دیا جائے گا پارٹی کو ریلیف دیا جائے گا تاکہ عمران خان کے اوپر پریشر پڑے اور عمران خان بھی بنیانک طور پر نرمی دکھائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ سیویلین کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے جو کہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور سب کو سزائیں دے دی جاتی ہیں اس کے بعد اگر خواتین کو بھی سزائیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اداروں کے لوگ یا ادارہ کھڑا ہو کر ایک عام مافی کا اعلان کر دیتا ہے ایک عام مافی گوڈ ویل جسچر کے طور پر اپنے لوگوں کے لیے ایک عام مافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی نوٹس کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد رییکشن کیا ہوگا ظاہر ہے رد عمل تو آئے گا پھر اس کے بعد اس کے بعد نون لیگ بھی بولے گی مختلف لوگ بولیں گے تو لہٰذا یہ بھی افزر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر رییکشن کیا آئے گا یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بھی ریلیف نہیں ہے پارٹی کو البتہ ریلیف دیا جائے گا لیکن خان کے لیے فیلال کوئی بھی ریلیف پاور کوریڈوز میں محسوس نہیں ہو رہا اب یہ بڑی زبردست انہوں نے گفتو کیا اور یہی ساری صورتحال ہے ایکزرٹ پکچر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے سیٹے بھی دی جا رہی ہیں میاں نواشری صاحب خاموش بھی ہیں میاں نواشری صاحب کوئی سولیٹ بھی کر دیا گیا ہے میاں نواشری صاحب پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی جلا وطن ہیں تو یہ کجیب و غریب لیکن حقیقت پسندانہ تجزیہ جو کہ محمد مالک صاحب نے کیا ہے اب مفتا اسماعی صاحب جو کہ سابق ہمارے وزیرے خزانہ رہ چکے ہمارے خزانے کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت وہ کہتے ہیں میری اپنی پارٹی کے لوگ یعنی عساق ڈار صاحب جو کہ سمدھی ہیں میاں صاحب کے جو کہتے تھے ڈار آیا تو ڈالر نیچے چلا گیا جنہوں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف جناب یہ کر دیں گے آئی ایم ایف کو وہ کرنے تڑیاں لگائی تھی آئی ایم ایف کو اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے آج تک سب کو یاد ہے کہ ناک انہوں نے تو رگڑی لیکن پاکستانی عوام نے بھی ناک اور ماتھا دونوں رگڑا تھا تو ڈار صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے خلاف بقیدہ سے ٹیلیویشن کے اوپر پروگرامز کرواتے تھے اور ڈاکٹر دانش اور غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے کہنے پر یعنی ڈار صاحب کے کہنے پر پروگرام کرتے ہیں اب یہ انٹیلیکچول صافت ہے پاکستان کی جو کہ ہو رہی ہے اب یہ جرنلیزم ہے فریڈم آف سپیچ ہے اب یہ پاکستانی معاشرے کا شعور ہے پاکستانی معاشرے کا دماغ ہے صافی دماغ ہوتا ہے ایک شعور ہوتا ہے جو معاشرے کو دیتا ہے تو وہ یہ شعور اور دماغ دے رہے ہیں پاکستانی معاشرے کو یا آگاہی دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر دانش صاحبہ اور صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ پرومنٹ توپ ٹیلیویشن سکرین پر بیٹھی ہوئی شخصیات یہ ڈار صاحب کی کہنے پر پروگرامز کرتے تھے اور مفتہ اسماعیل کے خلاف اس وقت میں وزیر خزانہ کے خلاف پروگرامز کرتے تھے اور بقادے سے وہ کہتے ہیں آرٹیکلز بھی میرے خلاف لکھوائے جاتے ہیں کولمز بھی لکھوائے جاتے ہیں this is how میڈیا پاکستان کے اندر انٹرسٹ گروپ کے طور پر کام کرتا ہے اب جو امریکہ میں ہوا ہے یہ بریانی طور پر آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے ایک پروٹسٹ ہوا ہے درجن بھر پاکستانی موجود تھے اور یہ ایک آغاز ہے یعنی اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے رییکٹ کر رہے ہیں لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں پروٹسٹ کرنے سے کسی بھی ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کسی بھی ملک کی کسی سالمیت کو جو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ ہے جو ڈیموکریسی کا کنسپٹ ہے ڈیموکریسی منز نوائز شور ہونا ہوتا لوگ گرولہ ڈالتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی حمایت میں بنارے لگاتے ہیں آپ کے لئے ریلیز نکالتے ہیں آپ کے لئے بولتے ہیں آپ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں لیکن آج حکومت کے بہت سارے لوگ اور بہت سارے ویلوگز یہ کلوائے جا رہا ہے کہ جناب یہ ملک دشمن حالانکہ ان سب کی اگر آپ بیانات سن لیں بہت ساری ویڈیوز جو آئی ہیں ایون ڈاکٹر مویٹ پیرزادہ صاحبے بہت ساری خواتین ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ضرور پاکستان کو پیسے دے لیکن آپ کی اپنی یہ کونسٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر منڈیٹ کے ساتھ جائیں گے یعنی ان ممالک کے اندر جہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں ڈیموکریسیز ہوئے ہیں آپ کے کچھ اپنی ذاتی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری کریں گے لیکن یہاں پر جناب خطرہ ہو جاتا ہے یہاں پر پریشانی ہو جاتی ہے لیکن چند درجن بھر لوگ تھے اس کا کوئی میسیو امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن اپنے طور پر پروٹسٹ ڈیموکریسیز میں یہ بات یاد رکھیں پروٹسٹ کے ذریعے ہی آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں آپ کوئی انارکی نہیں پھلاتے آپ کوئی بغاوت نہیں کرتے آپ پروٹسٹ کرتے احتجاج کرتے ہیں اسی لئے ڈیموکریسی کوئی دنیا بھر میں ایک بہتر موڈل سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو غصہ چڑے گا تو آپ باہر نکلائیں گے آپ بولیں گے آپ چیخیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے لیکن یہاں پر ظاہر ہے الٹی گنگا بیٹھتے ہیں الٹے طریقے سے بیٹھتے ہیں بول دے تو آوازیں بند بول دے تو زبانیں بند اور یہی رواج پاکستان کے اندر آپ سوچ رہیں گے امریکہ کے اندر بھی چلائیں گے بارہ البام پر لوگوں نے ایک پروٹسٹو کیا ہے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور ظاہر ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو پیسے ضرور دینے چاہیے آئی ایم ایف کیوں پاکستان کے ملاقات چل رہی ہے پیسے بھی آپ دے دیے جائیں گے لیکن ظاہر ہے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو منڈیٹ ہے اس وقت وہ جالی منڈیٹ ہے اور بقیادہ سے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان is in the hand of thief government خیار رکھیے گا اللہ حافظ